پاکستان میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا مسید 148 افراد کی زندگیاں نکل گیا وارث اجام بہاک افراد کی تعداد 3930 ہو چکی ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4044 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,92,970 تک جا پہنچی گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وارث سے مسید 148 افراد لکمہ آجل بن گئے اس موزی وبا سے جام بہاک افراد کی کل تعداد 3930 تک جا پہنچی گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے نئے 4000 کیسز سامنے آئے ہیں پاکستان میں کرونا وارث کے کیسز کی تعداد 1,92,970 ہو چکی ہے کرونا وارث کے ملک میں 1,7,760 مریض اب تک اسپتالوں میں کرنٹینہ مراکز اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جبکہ 81,307 مریض اس بماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں جن میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ 74,070 ہو چکی ہے جبکہ 1,161 مریض جان کی بازیہار چکے ہیں بنجاب میں اب تک 71,191 مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ 1,602 ہو چکی ہیں خیبر پختونخواہ میں مریضوں کی تعداد 23,887 ہو چکی ہے جبکہ اموات 8,79 ہو چکی ہیں وفاہ کی دار الحکومت اسلام آباد میں 11,710 کرونا سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں جبکہ 115 افراد اس وعباد سے جان کی بازیہار چکے ہیں ملوچستان میں 9,817 مریض اب تک ریپورٹ ہو چکے ہیں جہاں 108 افراد اس مر سے انتقال کر چکے ہیں کلکہ دلتستان میں 1365 کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے 23 افراد جان بہاک ہوئے ہیں آزاد کشویر میں اب تک 930 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس وعباد سے 25 مریض جان بہاک ہو چکے ہیں